آج ہم دیکھیں گے کہ سایہ کیسے بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ایک ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے اللہ تعالیٰ تو میرے علمیں اضافہ فرما تو ہم سائنس پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اچھے انسان بھی بننے کی کوشش کریں گے تو سایہ جو ہے اس کو انگلیش میں کہتے ہیں شیڈو جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ چیزیں روشنی گزرنے کی بنیاد پر غیر شفاف ہوتی ہیں جب کوئی غیر شفاف چیز روشنی کے راستے میں رکھتی جاتی ہے تو روشنی اس چیز میں سے نہیں گزر سکتی غیر شفاف چیز کے پیچھے بننے والا تاریخ حصہ سایہ کہلاتا ہے یعنی شیڈو جو ہے جو غیر شفاف چیزیں ہوتی ہیں وہ جب روشنی کے راستے میں آتی ہیں تو ان کی جو ہے شیڈو جو ہے وہ بنتا ہے یا سایہ بنتا ہے جیسے ہم کھڑے ہوں تو پیچھے سے روشنی کے آگے سایہ بنتا ہے تو دن کی روشنی جو ہے اور سایہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ روشنی کا سب سے بڑا ماخذ یا ممبا ہے سورج کی سمت کے ساتھ ہمارے سائے کی سمت مقام اور سائز بھی تبدیل ہو جاتا ہے جیسے آپ دیکھیں کہ سورج جب صبح نکلتا ہے تو سائے لمبے ہوتے ہیں جب دوپہر کو ہوتا ہے تو سائے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور اسی طرح جب شام ہونے لگتی ہے تو سائے پھر لمبے ہو جاتے ہیں تو ہم دن کے مختلف حصوں میں مختلف سائے دیکھتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ یہ جو تین وقت ہیں آپ خود باہر کھڑے ہو اور اپنا سائے دیکھیں تو جو ہے سائے جو ہے وہ چھوٹا اور بڑا ہو سکتا ہے جیسے جب سورج تلو ہوتا ہے تو سورج جو ہے اس کے تلو ہونے کے وقت جو ہے مشرق سے تلو ہوتا ہے تو سائے جو ہے وہ مغرب کی طرف پڑتا ہے اور یہ سائے لمبا ہوتا ہے کیونکہ سورج جو ہے ایک بڑے زاویے کے ساتھ ہمارے اوپر پڑتا ہے اسی طرح جب سورج غروب ہوتا ہے تو سورج غروب مغرب میں ہوتا ہے اور جو سائے کی دیریکشن ہے وہ مشرق کی طرف ہوتی ہے اور کیونکہ سورج کا جو اینگل یا زاویہ ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے اس لیے ہمارا جو سائے ہے وہ بھی لمبا ہوتا ہے یہ آپ خود روز مرہ کی زندگی میں یہ مشاہدہ کر سکتے ہیں پھر دوپہر کے وقت دیکھیں جس کو زوال کا وقت بھی کہا جاتا ہے تو جو سائے ہوتا ہے چیزوں کا وہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے تو جب وہ سائے ٹیڑا شروع ہونا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں زوال کا وقت گزر گیا ہے تو سورج جو ہے مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں تلو ہوتا ہے تو اس طرح سائے جو ہیں وہ بھی دیریکشن تبدیل کرتے ہیں تو سورج جب مشرق سے تلو ہوتا ہے تو جنوب کی سمت سفر کرتا ہوا مغرب میں گروب ہو جاتا ہے اس لیے سائے جو ہے وہ ہمیشہ شمال کی طرف بنتا ہے یعنی ہر روز سورج مشرق سے نکلتا ہے اور جنوب کی طرف سفر کرتے ہوئے مغرب میں گروب ہو جاتا ہے تو صبح کے وقت جو ہے ہمارا سائے مغرب کی طرف ہوتا ہے دوپہر کے اوپر جتنے ہم بڑے ہوتے ہیں ہمارا سائے اس سے چھوٹا ہوتا ہے اور جیسے ہی شام ہونے لگتی ہے سائے پھر لمبا ہو جاتا ہے لیکن سورج مغرب میں تلو ہوتا ہے تو سائے جو ہے مشرق کی طرف پڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سورج کے ساسات سائے کی سمت بھی تبدیل ہو جاتی ہے اسی طرح ہم بیت اللہ جو ہے وہ دنیا کے سینٹر میں ہے ہم پاکستان میں جو ہے وہ بیت اللہ کے مشرق میں ہے تو اس لیے ہم نماز جو ہے وہ مغرب کی طرف جہاں سورج گروب ہوتا ہے اس طرف کر کے پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں قبلہ کی سمت معلوم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے جیسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے نماز قائم کرو زکاة ادا کرو جھکنے والوں کے ساتھ اللہ کے آگے جھکو پھر ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے نماز قائم کرو نماز فوائش اور برائی سے روکتی ہے اور پھر ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے کہو میری نماز میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا تو ہر صوبہ جہاں ہم شروع کرتے ہیں تو وہ ہی ہماری پرانی مشکلے پریشانیاں ہوتی ہیں دیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر دن کو اللہ کی یاد کے ساتھ نماز کے ساتھ شروع کریں اور وقت کا انتظار نہ کریں بہت سارے لوگ اس وقت قبروں میں ہیں جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ جب بڑے ہوں گے تو اسلام پر عمل کر لیں گے بلکہ جب ہمیں احساس ہو کہ ہم عمل میں کتاہی کر رہے ہیں تو اس دن سے سچے دل کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دیں تو اس پوزیشن آف تا شیڈو یا سایہ کی پوزیشن وہ لائٹ سورس کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے تو سایہ دن کے مختلف اوقات میں مختلف جسامت کا ہوتا ہے اس کی سمت بھی تبدیل ہو جاتی ہے اور سایہ کی پوزیشن مغرب سے مشرق کی جانب تبدیل ہوتی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ایک چیز کا سایہ جو ہے وہ چھوٹا یا بڑا ہو سکتا ہے تو بلکل جو ایک چیز کا سایہ جو ہے وہ چھوٹا یا بڑا ہو سکتا ہے چیز اتنی ہی رہتی ہے لیکن اس کا سایہ جو ہے مختلف جسامت کا ہو سکتا ہے اس کے لئے آپ ایک پریکٹیکل بھی کر سکتے ہیں ایک لیمپ لیں اور اس کے آگے اپنا ایک ٹوائے رکھیں تو آپ جتنا اس روشنی کے بلک کے قریب اس ٹوائے کو بھالو کو لے کے جائیں گے وہ جو ہے سایہ بھالو کا بڑا بنے گا اور جتنا روشنی کے ماخص سے دور لیتے جائیں گے تو سایہ چھوٹا بنے گا ایک بہت چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ ہے جو آپ خود بھی کر سکتے ہیں تو بلکل ہم ایک ہی چیز کی جسامت سے مختلف قسم سائز اور جسامت کے سائے بنا سکتے ہیں اگر روشنی کا ماخص چھوٹا نکتہ نمہ ہو تو سایہ مکمل تاریخ اور واضح کناروں ملا بنتا ہے اور اگر روشنی کا ماخص بڑا ہو تو سایہ کے کنارے غیر واسے ہوتے ہیں تو یہ جو ہے آپ ایک تجربہ بھی کر سکتے ہیں تو جیسے پوائنٹ سورس ہے تو واضح شاپ شیڈو بنے گا لیکن جیسے اگر بڑا سورس ہے تو غیر واضح یا فضی شیڈو بنے گا تو آج ہم نے آج کے سبق میں ہم نے دیکھا کہ سایہ کیسے بنتا ہے روشنی کے راستے میں غیر شفاف جسم آ جانے کی وجہ سے سایہ بنتا ہے اور ایک جسم کا سایہ چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے اور اگر جسم سایہ کے قریب ہوگا روشنی کے قریب ہوگا تو سایہ بڑا بنے گا دور ہوگا تو چھوٹا بنے گا اور روشنی کا ممبا چھوٹا ہے تو سایہ واضح ہوگا یہ ویڈیو جو ہے آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے آپ امید ہے اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں دوسرے لوگوں کو بھی دکھائیں اور پڑھیں اور پڑھائیں